یہ حضرت سیدہ مریم نے امت کو عقیدہ دے دیا ہے اپنی ماننے والوں کو بھی اور ہمیں بھی ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں کہ آپ نے یہی کہنا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر اس آبوں کتاب کے رسد دیتا ہے آپ جب حضرت زکریہ الاسلام نے یہ بات سنین اصر دیکھیں ہنالک دعا زکریہ ربا این اسی وقت اسی جگہ پر دیر اینڈ دن ہنالک عربی میں استعمال ہوتا ہے اسی وقت اسی جگہ پر دعا کر دی انہوں نے قَالَ رَبِّ حَبْلِ مِلَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً تَيِّبَا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا بے شک تو دعاوں کا سننے والا ہے سورہ مریم میں تو ڈیٹیل ہے کہ وہ پوری تمہید بناتے ہیں کہ مجھے ایک اولاد چاہیے جو اولاد یاکوب کی وارث بنے یعنی بنی اسرائیل کی اور یہ یہ جو میں حیکل سلمانی کی دیکھ بال کر رہا ہوں تو مجھے بھی اپنا ایک گدی نشین آپ سمجھ لیں خانقہ نشین یہ لیکن اللہ کی خانقہ جس کے لئے ہم خانقہ کا لفظ اپنی امت میں دارِ ارکم ہم اس اکیڈمی کو دارِ ارکم کہتے ہیں کیونکہ نبیل اسلام کو جب یہ لوگ یہ لوگ کون جن کی اولادیں آج دین کا کام نہیں ہمیں کرنے دیتی ہیں ان کے باوجداد جب خلے عام دعوت و تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے تو نبیل اسلام دارِ ارکم میں بیٹھ کے تو لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے اس لئے ہم نے اپنی اس اکیڈمی کا نام دارِ ارکم رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے تو خانقہ کا لفظ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ چونکہ اب کافی بزنام ہو چکا ہے تصوف کی وجہ سے اس لئے دارِ ارکم پھر جب ہمارے نبی کی سنت دارِ ارکم ہے تو ہم کیوں حیکل کا لفظ یا معبد کا لفظ استعمال کریں ہمیں وہی ٹرمز یوز کرنی چاہیے عبادتگاہ کے لئے مسجد کی ٹرم اسی لئے ہم نے مسلم کی ٹرم بھی عام کی ہے کہ نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اب ساری وہ ٹرمنالوجیز یوز کریں جو قرآن اور سنت کے اندر آئی ہیں فخر کے ساتھ کریں مؤمن مسلم مسجد یہ سارے الفاظ استعمال کریں ہاں البتہ اس میں غلوب نہیں ہونا چاہیے جیسے جماعت المسلمین والے ہیں وہ کہتے ہیں نماز کا لفظ آپ نہ یوز کریں ظاہر ہے کہ جب آپ کچھ چیزیں رناؤنڈ ہو جاتی ہیں وہاں پہ بھی صلاح کا لفظ ضرور استعمال کریں میں پریفربلی یہی کہتا ہوں صلاح کا لفظ یوز کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی اس کو ترجمہ کے طور پر یوز کر لیتا ہے مسلم کا ترجمہ مسلمان کر لیتا ہے اختلاف وہاں کیا کریں جہاں اریجنل بات کا ترجمہ کرنے کی بجائے کوئی نئی بات داخل کر دی جائے مسلم کی جگہ اگر کوئی مسلمان یوز کرتا ہے تو اس کا ترجمہ کر رہا ہے فارسی میں کوئی نئی ترم نہیں جاد کر رہا لیکن مسلم کی جگہ جب بریلوی دوبندی اہل ادیس شیعہ ہاتا ہے یہ نئی چیز ہے یہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ مسلمان کا مسلم کا ترجمہ یہ ہوا ہے صلاح کا ترجمہ سارے نماز مانتے ہیں کہ نماز ہے لیکن قوالی اس کو کوئی نہیں مانے گا کہ یہ صلاح کا ترجمہ ہوا ہے تو اگر اریجنل ٹرم کو سمجھانے اسلام اللہ کے لئے گارڈ کا لفظ یوز کر لیں سپریم بینگ کا لفظ استعمال کر لیں کی جیسے کو سمجھانے کے لئے تو یہ دواز کی حد تک درست ہے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی گئی فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ نماز پڑھ رہے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر تو فرشتے کی طرف سے ندا آئی کہ دعا قبول ہوئی ہے اور اس کے اوپر بشارت آ رہی ہے اچھا یہ دعا بھی یاد رکھیں جس کے ہاں اولاد نہیں اور خصوصاً اولاد نرینہ نہیں ہیں تو یہ دعا بڑی کارگر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بلکل مایوسی کے آخری لیول پر بھی پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا والا معاملہ کبھی بھی نہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گی کہ وہ اللہ جو بغیر موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے کے اندر اولاد بھی دے سکتا ہے یہ انہوں نے اجتہاد کیا اس طرح کا اجتہاد کیا کریں بالکل اولاد اجتہاد نہ کر لیں اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقَمْ بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا اور سورہ مریم میں آتا ہے اس نام کا پہلے کوئی بچہ نہیں تھا اللہ نے خود نام رکھ دیا تصدیق کرنے والا ایک اللہ کے خاص کلمے کی ابھی حضرت زکریہ کو نہیں پتا کہ یہ کلمہ کون ہوگا عیسیٰ ابن مریم کیونکہ وہ تو پیدا نہیں ہوئے تو کہا کہ تیرہ وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اپنے وقت کے سب سے عظیم الشان انسان اور انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا پیغمبر ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی من اللہ اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہوگا وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ سردار ہوگا اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والا اور انبیاء میں سے اور صالحین میں سے ہوگا ساری کوالٹیز اللہ تعالی نے گنوا دیئے عورتوں سے بچنے والا بال لوگ کو یہ سمجھے کہ شاید وہ کوئی نعوذ باللہ ان میں کوئی مردانہ صفات نہیں تھی ایسا نہیں ہے یعنی ان کی ایک کوالٹی تھی کہ وہ دنیا سے بہت زود کی زندگی تھی یقین کریں حضرت زکریہ علیہ السلام کے اس بیٹے یحیع بن زکریہ کے اگر آپ واقعات پڑھیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کو اللہ نے کیا دھنائی کیا زود دیا تھا اسرائیلی روایتوں میں کئی ایک واقعات حضرت یحیع علیہ السلام کے بارے میں ملتے ہیں اللہ نے پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا ظاہر غیبی خبر دے دی کہ وہ عورتوں سے بچنے والا اور سردار واقعی سردار کلانے کا حق دار انسانیت کو لیڈ کرنے والا اور نبیوں میں سے اور صالحین میں سے ہوگا یہ بشارت ان کو ملی موسیقی